ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے وشو کے بلکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں گلمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نام کارکرم کو آرم کرے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے بیشاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا وہی ہوگا جو آپ کے بھاگے میں لکھا ہے یہ ساتھ 50-50 ہے بھاگیا آپ کا بھی خیل ہے پر آپ کچھ نہیں کرتے گا بھاگیا سے پورا کام بھی نہیں ہوتا بھاگیا میں مانتی نہیں ہوں پرمیشہ کی اچھا کے انسار ایک بھی پتہ نہیں ہل سکتا جب تک پرمیشہ نہ چاہے بھاگیا تو مجھے اپنا خود بنانا پڑے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھاگیا میں لکھا ہے وہی ہو بھاگیا انسان خود بناتا ہے نمسکار آپ کی آشان آمک کاریا کرم میں آپ کا حردیک سواگت ہے ان کاریا کرموں میں ہم جیون کے ان پہلوں کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں جن کا سمبند ہمارے جیون اور مرتیو سے ہے آج پروگرام کا وشہ ہے ویدھی کی کتھا جس کے بارے میں چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں امر جی ہیں امر جی آپ کا سواگت ہے دھنیماد میری طرف سے بھی نمشکار آپ ہمیں امر جی یہ بتائیں کہ ویدھی کی کتھا کا کیا مطلب ہے ویدھی کا کتھا کا مطلب میں آپ کو سناتا ہوں جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ گانا آتا تھا کوئی لاکھ کرے چترائی کرم کا لیکھ مٹے نارے بھائی اور ایک دوسرا گانا آتا تھا ویدھی نے تیری کتھا لکھی آنسوں میں کلم ڈوبوئے او پنجرے کے پنچی تیرا درد نہ جانے کوئی اگر میں ساکتا ہوں تو اس گانے کا جو کنٹینٹ ہے وہ تھوڑا عجیب ہے میوزک بہت اچھا گانا بہت اچھا لگتا تھا بچپن میں کیونکہ بچپن میں بچپن میں بچپن میں ہوتی تھی جیسے مدر انڈیا ہوتی تھی نیا دور ہوتی تھی بڑی اچھی تھی میں بنتی تھی سکسٹی سیونٹیز میں جو موی تھی لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب کچھ مایا ہے اور دوسری طرف سام دام دن لبیسے ہر آدمی پیسہ کم آتا ہے صبح سے شام تک بھاگ رہے ہیں ہماری سڑکیں بھری ہیں موٹسائیکلوں سے کاروں سے سکوٹروں سے ہماری جو ساہیت ہے ہماری جو کلچر ہے ہماری جو ایجوکیشن ہے ہماری جو لائف سٹائل ہے اس کا بھاگیوات کے اوپر بہت سیادہ بھاگیوات کا اس کے پر پروہ ہے لیکن بھائیبل کی جو پریڑنا ہے کچھ وپریت ہے اس کے پرمیشور یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے جیون دیا ہے آپ کو ہر پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک منوشے کا مول ہے آپ دوسرے منوشے کا ترسکار نہیں کر سکتے ہو سکتا دوسرا منوشے اتنا پرباوشالی نہ ہو اتنا دھنی نہ ہو اتنا سمپن نہ ہو اس کی جو شکشہ اتنی نہ ہو لیکن وہ منوشے ہونے ہونے کا حق رکھتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو ہر پروگرام میں بتایا کہ پرمیشور نے آپ کو اپنے روپ میں بنایا ہے آپ کے اندر ایک چھپا ہوا پوٹینشل ہے آپ کو روبرٹ نہیں ہو آپ لکیر کا فکیر نہیں ہو کیا ہوتا ہے کہ آرتھک سمسیاں کے آدھار پر جو آئی ٹی انجینئر ہوتا ہے وہ بینک کا کلرک بن جاتا ہے جو بڑھائی ہوتا ہے وہ بڑھائی بنتا ہے پرانتو پرمیشور کی سہایتہ سے آپ اپنے اندر جو چھپا ہوا ویکتت ہو ہے آپ کے اندر جو چھپا ہوا گیان ہے وہ پان سکتے ہیں اور اس میں ساہتہ کر سکتے ہیں ہر ایک کو پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چنتہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو نوبل پرائز نہیں ملا آپ اپنے ویکتت اپنی پرشتیتیں آپ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں جو بھی آپ کی کونہ ہے اسی میں آپ پروگرس کر سکتے ہیں لیکن ایک بات اور بھی ہے جب جب ایک ویکتی ایک سماج اور ایک دیش بائبل میں نہیت ان وائدوں کو نہیں چانتا جو پرمیشور نے منوشہ جاتی کو دیا ہے جس کے لئے پرمیشور مسیح کی بلی دی گئی اور ان کے دوارہ وہ آشیرواد ہمیں پا سکتے ہیں تو وہ اس گیان سے ونشت رہتا ہے جس کے دارہ وہ اپنے پوٹینشل کو بڑھا سکے ادھارن کے طور پر کچھ لوگ کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی ہمارے کرم میں ہمارے تو لکھا یا ایسا ہے لیکن بائبل کیا بتاتی ہے میں آپ کو نیتی وچن بارہ چوبیس میں لکھا ہے کہ جو مہنتی ہاتھ ہوں گے وہ شاسن کریں گے اگر آپ کو جو ملتا ہے وہ کریے بھجن سنگتہ ایک اور ایک سے تین بھجن سنگتہ ایک اور اس کا ایک سے تین پڑ میں آپ کو ساتھ ہوں کیا ہی دھن ہے وہ پورش جو دستوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ ہی پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے اور نہ ہی تھٹھا کرنے والوں کی منڈلی میں بیٹھتا ہے پرنتو وہ تو یہوہ یہوہ پھر کہہ رہے ہیں پرمیشو کا نام ہے کی ویوستہ سے پرسند ہوتا ہے اور اس کی ویوستہ پر رات دن منن کرتا ہے وہے اس ورکش کے سمان ہوگا جو بہتی نالیوں کے کنارے لگایا گیا ہے وہے اپنی ریتو میں فلتا ہے اور اس کے پتے کبھی مرجھاتے نہیں اس لیے جو کچھ وہے پرش کرے وہے سفل ہوگا پرمیشور کا وائدہ ہے پرمیشور کا وائدہ آپ کی سمپنتہ کے لئے کیا ہم اپنے بھوش کو بڑا سکتے ہیں کیا ہمارے جیون میں جو انڈلیس کرائیسس ہے کچھ لوگ ہمارے دیش میں ہیں بچارے پیڑی دار پیڑی گریب ہیں وہ گریبی کے بندی گرہ سے نکل ہی نہیں سکتے کچھ ہمارے لوگ ہیں جو نرشے کے گلام ہیں وہ نکل ہی نہیں سکتے خوب کوشش کر لی ان کو کوئی ایسی سامرد کوئی ایسی پاور نہیں ملتی جو نکال دے شیطان جو اندکار کی طاقت لانے والا اس دنیا کا بھگوان اس دنیا کا پرمیشور ہے وہ آپ کو گریبی کی طرف بیماری کی طرف نرشے کی طرف ایسی ایسی چیزوں کے جس سے آپ کا جیون برباد ہو جائے لیکن بائبل کی شکشہ آپ کے مستش کو آپ کے شریر آتما کو سواست لائے گی رومیو کی پستک آٹھ کے اٹھائیس میں لکھائے گی ان لوگوں کی لئے ہر چیز بھلائی اتپن کرتی ہیں جو پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں بائبل میں جوسف نام کے ایک آدمی کی کہانی ہے بارہ بھائیوں میں سے وہ ایک تھا اس کو اس کے بھائیوں نے اس کو کیونکہ وہ اسے پرمیشور سپنے دیکھ رہا تھا اس کے بھائیوں نے اس کو کوئے میں فیک دیا پھر اسے وہاں سے نکال کے اس کو گلامی میں بیچ دیا کسی کو پوتیفار نام کے آدمی کو جو مصر کا آدمی تھا یہ آدمی اپنے بھائیوں سے دور سب کو چوڑ کر اپنے فادر کو جا کے بولا کہ وہ تو مر گیا اس کو تو کسی جانور نے کھا دیا پتا پتا ہے اور بہت رویا کیونکہ اس کو بہت پریم کرتا تھا لیکن جب وہ واپس آیا وہی آدمی کچھ سالوں کے بعد مصر کا راجہ بن گیا مصر کا بہت بہت پروہاوشالی وقتی بن گیا اور اسرائیل میں جہاں اس کے بھائی تھے اقال پڑا روٹی نہیں تھی ہم مصر جاتے ہیں وہاں سے روٹی یہ لوگ مصر آئے اور وہی بھائی اپنے سارے گیارہ کے گیارہ بھائیوں کو بچا اپنے فادر کو بچا سکے تو یہ مت کہی ہے کہ یہ آدمی بیکار ہے ہم لوگ ایک دوسرے کا ترسکار کرتے یشو مسیح ہمارے لئے سولی پر گئے اور انہیں جو یہ اسحفلتہ کی طاقت ہے اس کو توڑ دیا پول نام کا ایک پریریت تھا بائیبل میں جو یشو مسیح کا چیلہ تھا اس نے یہ کہا کہ میں پرمیشور کی سامرد سے سب کچھ کر سکتا ہوں بائیبل کا پرمیشور اس کی سہائیتہ لینے سے آپ کا جو آپ کا جو ڈیسٹینی ہے آپ کا جو بھوش ہے بدلا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو درد کی لگاتار شنکھلہ ہے پیڑی درد پیڑی اس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے جیون میں آنسو ہیں آنسو بہانی کی ضرورت نہیں ہے یشو مسیح کا نام ایمینول ہے اس کا ارث ہے گارڈ وی دس پرمیشور میرے سنگ آپ اس کو مطی کی انجیل پہلے بھاگ میں بائیس سے تیس میں پڑ سکتے ہیں رومیو کی پستک آٹھ اکتیس میں لکھا ہے کہ اگر پرمیشور میرے ساتھ ہے تو میرے خلاف کون ہو سکتا ہے بائیبل کی جو ٹیچنگ ہے آپ کو بھاگیوات سے نکال سکتی ہے آپ ایسے مانی یہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن اگر آپ دکھی ہیں اگر آپ جیون میں آپ کہتے ہیں میرا کوئی وکلپ نہیں ہے بیماری ہے گریبی ہے شاپ ہے آنسو ہیں اور ہزار طرح کی تکلیف ہیں آپ کہاں جائیں کوئی ساہتہ نہیں کرتا کہیں سے مدد نہیں ملتی تو آپ بائیبل پڑھئے ہیں بائیبل میں ایسے سے بائیبل ایک ایسا اتحاس ہے منوشی کا جو آپ کو آپ مارک درشن کر سکتا بائیبل آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گی آپ کا مارک درشن کرے گی بائیبل ان لوگ کی کہانی ہے جو جندگی میں اٹھے اور گرے لیکن جب جب انہوں نے پاپ کیا وہ گرے جب جب انہوں نے پرمیشور کیانوسرن کیا وہ سکسیسفل ہو گئے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ایک عدبت گیان ہے اس کے دوارہ آپ اپنے جیون کی جو پرستیتیں ہیں ان کو صدار سکتے ہیں آپ کی پٹری لائن پر آ سکتی ہے جو کہتے ہیں نا بگڑی بنانے والے بگڑی بنا دے نئیہ ہماری پار لگا دے بائیبل کا پرمیشور آپ کی نئیہ کو پار لگا سکتا ہے امار جی آپ کا بہت بہت دھنیواد ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آشاء ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی اب ہم بریک میں ایک تھوڑا سا سنگیت کا آنند لیتے ہیں اس کے بعد اس وشے پر چرچہ جاری رکھیں گے کہیں جائے گا نہیں موسیقی موسیقی جیون کے رسطوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا جیون کے رسطوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا کدم کدم پہ یہ سونام کا دیر چلے گا کدم کدم پہ یہ سونام کا دیر چلے گا جیون کے رسطوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا جیون کے رسطوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا موسیقی 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 جیون کے رسطوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا جیون کے رسطوں میں پولی ساتھ رہے گا سوئی رتوں میں بیدارے کے خواب ملے سوئی رتوں میں بیدارے کے خواب ملے سوئی رتوں میں بیدارے کے خواب ملے امیدوں کا دریا ہر دم یوں ہی بہے گا امیدوں کا دریا ہر دم یوں ہی بہے گا قدم قدم پہ یہ سوناں کا دے جلے گا لے کے بہارے خوشیوں کی وہ اترا ہے لے کے بہارے خوشیوں کی وہ اترا ہے لے کے بہارے خوشیوں کی وہ اترا ہے ہر ایک دل میں اس کے پیار کا پھول کلے گا ہر ایک دل میں اس کے پیار کا پھول کلے گا قدم قدم پہ یہ سوناں کا دے جلے گا جیون کے پرستوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا جیون کے پرستوں میں وہ ہی ساتھ رہے گا وہ ہی ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا وہی 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 ساتھ رہے گا برے کے بعد آپ کا سواگت ہے آشا ہے آپ نے سنگیت کا اند اٹھایا ہوگا جیسا کہ ہم بریک سے پہلے ویدی کی کتھا نامک بشے پر باتجیت کر رہے تھے ہمارے پروگرام میں امر جی ہیں امر جی یہ بتائیے کہ انہونی گھٹنا کو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے آپ کا بیٹا سڑک پر ٹرافک پر موڈ سائیکل پر جا رہا ہے وہ ٹرافک کے لاؤس کو وائلیٹ کرتا ہے پھٹپات پہ لے جاتا ہے پھر آگے بڑھاتا ہے ٹرافک کے نیموں کو نہیں مانتا پرمیشور نے سرکار کو چین کیا ہے سرکار نے ٹرافک لاؤ بنائی ہے سرکار پبلک سے ٹیکس لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹرافک لائٹس ہیں سب سسٹم ہیں جس سے اگر آپ مانیں گے تو آپ کی کیسے رکشہ ہے وہ کیا ہوتا ہے جب وہ اٹک کر رہا ہے پیچھے سے کوئی دوسری طرف سے گاڑی آگی کیونکہ وہ غلط جگہ پہ غلط لین میں ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے سب رہتے ہیں گھر والے پھر ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کیوں ہوا وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا تھا کسمت میں تو لکھا تھا کیا کریں کیا کر سکتا ہے آپ اس کو وشلیشن نہیں کرتے ہو جو لکیر کا فقیر پرانی دکیانو سے ویچار دھارا اسی پہ چلتے ہو اگر وہ ٹرافک کے نام مانتا تو اس کو اس عمر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی اسی لیے جو جیون ہے اس کے لیے پرمیشور نے نیم دیئے ہیں آپ کو سرکار کے بنایا ہوئے نیموں کو پالنا چاہیے ٹیکس بھی دینا چاہیے وائلیشن نہیں کرنا چاہیے یہ بھی لکھا ہے مونہ جی کی ہر ویختی کے لیے کیونکہ پرمیشور ہر ایک ویختی کو پیار کرتا ہے ہر ویختی کو اسے ایک گارجن انجل دیا ہے فرشتہ ہے آپ کے اور میرے لیے اور جب آپ قانونوں کو توڑو گے تو وہ فرشتے کی جو پروٹیکشن نے ختم ہو جائیے جب آپ نے آپ کو اتنے چطر سمجھو گے اور قانون نہیں مانو گے تو آپ ہی کا ایکسینٹ ہوگا تو اس لیے ہمیں چاہیے کی پرمیشور کے نیموں کو مانے اور سرکار کے نیموں میں پانے پتی نامک پستک میں آدم نے ایوانکو جب پرمیشور نے فلو فولو اتنے بڑیا باغ میں رکھا سب کچھ دیا اس نے کہا انجوائی کرو لائف سب کچھ تمہارے لیے ہے سب کچھ تمہارا کیونکہ میں نے آپ کو اپنے روپ میں بنایا صرف ایک کام مت کرنا باغ کے بیچ میں ایک پیڑ تھا اس کا فل مت کھانا بائی بل یہ بتاتی کہ سامپ آیا سامپ جو تھا وہ پرمیشور کا شترو تھا شیطان کا پرتی ندی تھا اس نے آ کے جو ایوہ تھی جو لیڈی تھی جو ہوا تھی اس کو یہ کہا ارے تو پرمیشور ایسی جھوٹ بولتا ہے تو سیو کو کھا لیں اس نے سیو کو کھایا اپنے آدمی کو بھی دی دیا وشواس میں آدمی نے کہا پاپ آ گیا منشری کا پاپ آ گیا وہ پاپ آ گیا تو اس کی جو سامر تھی جو اس کا عدھکار تھا ختم گیا وہ جو عدھکار تھا سکھ اور سمپنتہ کا وہ چلا گیا اس کو باغ میں سے باہر نکال دیا پرمیشور نے کہا تجھے محنت کر کے کمانا پڑے گا عورت کو کہا تجھے جب بچہ پیدا ہوگا تو درد ہوگا سامپ کو بھی شاپ ملا تو یہ جو شاپوں کی سجا ہے ہمیں سب کو ملتی ہے لیکن اگر ہم اپنے سمبند اس کے بعد کتنے سالوں کے بعد پرمیشور نے اپنا پتر اس درتی پہ بھیجا اس کو سولی پر چڑھایا گیا کیونکہ اس نے یہ کہا میں پرمیشور کا پتروں لوگ اس سے جیلس ہو گئے اس کو وہ دوسرا آدمی تھا جو کچھ اس آدم نے باغ میں کھو دیا اس آدم نے یشو مسیح نے سولی پر جا کر ہماری زندگی کے سارے شاپ اپنے اوپر لے لیے نینیم میں گلیتیو نام کی تین تہرہ میں یہ لکھا ہے کہ جو یشو مسیح ہیں انہوں نے سولی پر جا کر منوشت جاتی کہ سارے شاپ اپنے سر پر لے لیے اگر آپ اس بات پر وشواس اگر آپ شاپوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ویوستہ ویورن اٹھائیس کی کتاب پڑھئے اس میں پہلے آشیرواد ہیں بعد میں شاپ ہیں ہمارے دیش میں وہ سب شاپ ہیں کیونکہ ہم لوگ پرمیشور کی اس ویدھیوں کو نہیں جانتے ہیں اگر آپ ان شاپوں سے مخت کرتے ہیں تو آپ نے پاپوں کی شما مانگی یشو مسیح کے ساتھ سمبند منائیے اس کو پراتھنا کیجئے آپ کا پراتھنا کا عدکار ہو جائے گا پراتھنا کا عدکار ہونے کے بعد آپ اس کے ساتھ اپنی جیون کی پرستیتیوں کے لیے پلیڈ کر سکتے ہیں مدیستہ کر سکتے ہیں بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے گریبی سے چھٹکارہ مل سکتا ہے دکھ تکلیف سے چھٹکارہ مل سکتا ہے آپ کو پرمیشور ملینئر تو بنائے گا نہیں لیکن ضرورت سے زیادہ دے گا آپ نے کیا کرنا ہے ملینئر بن کے بہت سے لوگ ڈریم کرتے ہیں کوئی فینٹسی نہیں ہے لیکن آپ کو ضرورت سے زیادہ مل جائے سواست مل جائے آپ کی لمبیوں گر جائے اور کیا چاہیے لیکن جو شیطان ہے جو سانپ ہے اس نے آ کے کیا کیا جو ہوا تھی اس کو برگلائیا آج بھی ہم کو شیطان برگلاتا ہے ہم کو یہ کہتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا تیری سے دیں گے تو گدھا ہے لوگ آپ کو بار بار تانے دیتے گدھا ہے تو ایسا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا تو کبھی نہیں بنے گا لوگ تیرا سکار کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو ریجیکشن کی سپیرٹ میں لیکن پرمیشور آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اس نے آپ کو بنایا ہے پرمیشور نے اس جگت کو اتنا پیار کیا کہ اپنا بیٹا دے دیا جب وہ سولی پر گیا تین دیت بعد وہ مردوں سے جندہ اٹھا اس یشو مسی نے موت کے اوپر اور شیطان دونوں کے اوپر ویجے پائی شیطان جو آپ کو برگلہ تھا ایک ہمارا منوش کا شطرو ہے موت ہم موت سے بار ڈرتے ہیں اس کے اوپر بھی یشو مسی نے ویجے پائی آپ کو موت کے بہہ میں بیماری کے بہہ میں دکھ تکلیف کے بہہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بھوش کو چینج کر سکتے ہیں ویدھی کی کتھا پر میشور کی ویدھیوں کے دوارہ پر لی جا سکتی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بھجن سنگتہ 119 میں لکھا ہے ہے یہ ہوا مجھے اپنی ویدھیوں کا مارگ دکھا تب میں اسے انت تک پکڑے رہوں گا مجھے سمجھ دے تب میں تیری ویبستہ کو پکڑے رہوں گا اور پورن مند سے اس پر چلوں گا کیونکہ آپ کی آگیاوں کے پتھ میں مجھ کو چلا کیونکہ وہ مجھے پرسند کرتی ہیں اگر آپ ہم اپنا جیون پر میشور کی ویدھیوں کے انسار چلیں گے اگر ہم اس کے ان رہیسیوں کو بائبل سے پڑھیں گے ایک یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ پر میشور کے بارے میں جاننا اور پر میشور کو جاننے میں انتر ہے پر میشور کو جاننا ویقتی کا طروب سے اسے جاننا ہے آپ پر میشور کے ساتھ سمبند بنا سکتے ہیں اسے ویقتی کا طروب سے جانتے ہیں بائبل کا پر میشور آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے انٹریکشن وارطلاف کرتا ہے آپ کی جیون میں آتا ہے ویقتی کا طروب سے آپ کی پریوار میں آتا ہے آپ کی دکھ تکلیف میں ہستک شیپ کرتا ہے وہ آپ کو چنگا کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو مارنے نہیں آیا بچانے آیا ہے اس کا نام ہے سیویر اس کا نام ہے ادھار کرتا اس کا نام ہے چنگائی دینے والا اس کا نام ہے گریوی سے نکالنے والا اس کا نام ہے دکھ تکلیف سے نکالنے والا اس کا نام ہے بندیگرہ سے نکالنے والا اس کا نام ہے بگڑی کو بنانے والا وہ آپ کا جو ہے جیون پریورتیت کر سکتا ہے آپ کو ایسی وچاردھارہ کے آدھار پر نہیں رہنا پڑے گا آپ گریبی سے موت کے بہے سے بیماری سے دکھ سے تکلیف سے چھٹ سکتے لیکن کب جب آپ اس کی ویدھیوں کو جانیں گے اتپتی سے لے کر پرکاشت واق کے تک بائبل پرمیشور کے وائدوں سے بھری ہے پرمیشور ہمارے ساتھ واچا ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے اس کتاب کے اندر ورڈکٹ ہے پرمیشور نے کیا ورڈکٹ جیسے آپ کو جی میں مر جاؤں گا ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا لیکن بائبل کہتے ہیں آئی ویلوٹ ڈائی بٹ لیو ورکس اور مروں گا نہیں پرمیشور کے کام کروں گا ڈاکٹر کہتا ہے ہے کینسر ہے ٹھیک نہیں ہے بائبل کہتا ہے بائیو سٹرائپ تیرے گھاووں سے میں چنگا ہو گیا ہوں بینکر کہتا ہے کرج نہیں دوں گا لیکن بائبل کہتے ہیں میرا جو پرمیشور ہے میری ہر آوشک تو اپنی مہمہ اور اپنی گلوری اپنی مہمہ اور اپنی بہت آئیس سے پوری کرے گا بائبل کا پرمیشور آشار کرم کرنے والا منوش کو بچانے والا منوش کا جیون پرورتیت کرنے والا پرمیشور ہے یہی میرا پرمیشور ہے آپ اپنی ویدھی کی کتھا بائبل پڑھ کے برل سکتے ہیں جانے والا امر جی آپ کا بہت بہت شکریہ جانے والا آپ نے ہمیں ویدھی کی کتھا کے بارے میں بتایا امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ اس ویشے کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں خط لکھیں ٹیلی فون کریں ٹیکس میسج کریں ای میل کریں ہمارے اگلے کاریکرم کا وشے ہوگا وشواس اور ویجے اور اس میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمسکار جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیاں سے بنچت ہوتا ہے جس کا ویورند پویتر بائیبل میں ہے تو وہ جیون کے ان آشیر بادوں کو نہیں پاسکتا جس کے لیے پربیشو مسیح نے اپنا بلیدان دیا موسیقی موسیقی